بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ہم گلیات میں موجود ہیں اور خوش قسمتی سے میرے ساتھ ایک ایسا نوجوان میرے ساتھ ہیں جو چین سے آئے ہیں سپیشل اس گلیات کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے اور سردار بابر صاحب جن کا تعلق ابت بات سے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں بطور مترجم اور یہ اس نوجوان کا نام ہے سمین جان بابر اور یہ بابر صاحب کا صاحب زیادہ ہے لیکن یہ چین میں ہی پیدا ہوا چین میں ہی پلا بڑا اور چین میں نہیں آج کا لیے تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے نائنس جماعت کا یہ سٹوڈنٹ ہے ہم آپ کو یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں بابر صاحب ان سے پوچھیں کہ گلیات ان کو کیسا لگا اس محسن مجھنے کا پیدا ہے بابر صاحب این نے تعلیم بہتش رای لگا ہے میمان داچے لگ لگا ہے مین ایکشت کر لگا ہے گا مین ایکشت کردے ہیں میں 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 موٹ ناااا ہے میں میں موٹ ناااا گا شانجون ایگست کردے ہیں اب کیا کر رہے اللہ جی یہ بڑی اچھی ہے وہ وای ہے اور اس کے لیے آپ نے بڑی اچھے مہمان نواز ہیں اور کہتا ہے ساتھ ساتھ ادر بندر بھی بہت ہے ان کو میں نے کیلے بھی دیئے ہیں اور بڑا انجائی کیا ہے اس لئے بڑا خوش ہے اچھا یہ پوچھیں باور صاحب کہ پاکستان میں آ کر اس کو پاکستان اور چیر میں کوئی فرق لگا فرق محسوس ہوا اس کے دولتیں نہیں فرق میاں تھرکیت بزہ ناچرکیاں جنگو تھرکیر پاکستانوں تھرکیر بزہ ناچرکیاں جنگو ناچرکیاں یا دشیت یاکشکیاں جنگو میہ کلپ سیاد کلسون میہ ننگ ہوا یاکشی ایم چھرے لکھ میمان داچلک پاکستان نخلاں جنگو کلسون اشیر ترکیر یاکشی اشیر کی تھمہ لانیا پاکستان تجارت کلسون یہ کہتا ہے کہ ادھر تھوڑی ترقی کم ہے چین کے مقابلے میں چین میں ترقی بہت زیادہ ہے لیکن اچھا علاقہ ہے یہ بھی دیکھنے کے قابل ہے میں چین کے لوگوں کو کہوں گا کہ وہ آکے ادھر سیر کریں دیکھیں اس پاکستان کو اور ادھر کے لوگوں کو دعوت دوں گا کہ چین میں آئیں وہاں پہ بہت ترقی ہوئی ہے وہاں پہ آکے سیر بھی کریں اور اس کے علاوہ ادھر اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں اچھا اس سے پوچھیں کہ چین میں جہاں یہ رہتا ہے وہاں بھی اسی طرح گلیات کی طرح یہ علاقے ہیں اسی طرح درخت وغیرہ اسی طرح موزا پہ سکتے ہیں اسی طرح موزا پہ آکے میں کو کتے ہیں اورمان کرسا تو امرو کی حcott بن جریفت کی جہاں اس قسم کے ایریے بہت کم ہے اور میں خود بھی وہاں رہا ہوں تو وہاں پہ آرٹیفیشل انہیں نے بڑی میند کر کے بڑے دور سے پانی وانی لاکے اس قسم کے ایریے ڈیویلپ کیے ہیں اس قسم کے ایریے میں بہت کام دیا ہے وہاں پہ پانی نہیں ہے تو وہاں پہ اس طرح سے گرینری نہیں ہے بابر صاحب یہ پوچھیں کہ آخر میں یہ کیا میسیج دینا چاہے گا پاکستان کے بچوں کو نوجوانوں کو دایہ دو وہ کیچک لائی چھو لائی چھو لائی نم دائی سے سونگو vadےından میں نے دایہ دیاились کہ میں نے میرے ہیں یہ ہے وہی چھو کیٹا ہے جنا کوھ شو لائی دی لائی ایک چھو لائی چھو کیٹا ہے یعنی چونگو کbiorشون چونگو کبیر ہے کجیز سوڈا ہے ایسو کسیکلانی اطانیساں ڈا که کندہ کنبویل ہے شونی آلاشونی اطانیساں ڈنی پورکو کشیلانی قبیر ہے کشکلاغ گرد ایدان گرد کونسوز اشن کو منسو ڈا آمڈا ډو کنسو술 یہ کہا ہے کہ بچوں کو یہی پیغام ہے کہ وہ والدین کی بات بھی سنے سادسہ کی بات سنے قانون کا اعترام کریں اور اچھے کام کریں اور بڑوں کے لیے کہ جی چائلہ بھی آئیں وہاں تجارت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں یہ کہنی پا رہا کیونکہ آلاف سڈن ادھر آیا ہے تو سخار صاحب نے دوہ دیئے تو تھوڑی جی جگ بھی ہے اس کو بس یہی ہے کہ الحمدللہ چائلہ بھی یہ بھی اس کو پسند بھی ہے اور یہ دو دو ملکوں کو پسند بھی کرتا ہے وہاں پرتا بھی ہے اور بس بچوں کے لیے بھی یہی توام ہے کہ جی اچھے طریقے سے پڑھے لکھے بڑوں کا اعترام کریں والدین کی بات کو مانیں اور اس کے علاوہ قانون کا اعترام کریں جی بلکل جی ناظرین یہ تھے سمین جان بابر چین سے آئے ہوئے ہیں بابر صاحب نے بطور مترجم بڑے خوبصورت انداز سے اس کے پاکستان کے حوالے سے چین کی ترقی کے حوالے سے جتنے بھی خیالات تھے وہ بیان کیے چینی زبان سن کر یقینی طور پر آج دل بہت خوش ہوا ہے اور اس بات کی بھی میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان اور چین کے جس طرح تعلقات بڑھ رہے ہیں جس طرح سی پیک پر کام ہو رہا ہے اس طرح حکومت ہو شایئے کہ سرکاری سطح پر خیبر پفتونخواہ پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں چینی زبان سکھانے کا اعتمام کیا جانا شایئے بہت نوازش بہت شکریہ اب مجھے اجازت نے اللہ حافظ